بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں بات کریں گے روبکار بنام ایسے چو کیا ہوتا آپ نے سنا ہوگا روبکار کا ورڈ کے فلان کورٹ سے روبکار ایشو ہوگی ہے ایسے چو کے نام پہ اب یہ روبکار کیا ہوتی ہے مختلف پرپسیز کے لیے روبکار جاری کی جا سکتی ہیں زمانت میں بھی ہوتی ہے سپرداری میں بھی ہو سکتی ہے کسی گاڑی بند ہے پولیس کے قبضہ میں ہے تو اس کی جو ہے ہے وہ ریلیس کے لیے روبکار جاری کر کی جا سکتی ہے اب اس روبکار میں کیا لکھا ہو سکتا ہے ہمارے سامنے کے روبکار اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی انفارمیٹی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہن سکیں اس کے ساتھ اگر کوئی بھی ویور ہم سے ہماری سرویسز لینا چاہتا ہے چاہے وہ کوٹ کیس سے متعلق ہے کوئی ڈرافٹنگ ہے کوئی کوٹ کیس سیار کروانا ہے کوئی کیس فائل کروانا ہے یا پھر یو کے یو ایسے کینیڈا اسٹریلی وغیرہ کے لیے کوئی سرویسز لینا چاہتا ہے اپلائی کروانا ہے تو تب ہی وہ ہماری سرویسز لے سکتا ہے یا پھر جو ہے ٹرانسلیشن سرویسز حاصل کرنی ہے کوئی رینٹ اگرمنٹ یا سیل اگرمنٹ یا ریجسٹری وغیرہ ٹرانسلیٹ کروانے تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں جو ہمارا آج کا ٹاپک یہ ہ ہم نے ایک روبکار اوپن ہوئی ہے ایک پکچر لی گئی ہے اصل روبکار کی یہ روبکار ہے زمانت کے کیس میں پری ایرسٹ بیل اپلائی کی گئی تھی اس میں ایڈ انٹیرم پری ایرسٹ بیل کا آرڈر ہو چکا تھا اس کے بعد جو آرڈر ہوا کی پچاس پچاس ہزار روپے کی آپ مچل کے زمانت جمع کرویں اب یہ جو روبکار جاری ہوتی ہے یہ مچل کے جمع کروانے کے بعد جاری کی جاتی ہے جب مچل کے جمع ہو چکے تھے اس کے بعد یہ روبکار جاری ہے اب اس کو دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے سب سے پہلے تو سیشن کورٹ آگی ڈسٹرک انڈ سیشن کورٹ اب یہاں پہ یہ وہ پہلا پیج تھا آ اسی کی کاپی کروالی گی تھی جس میں پیٹیشنر کے نام تھے جنہوں نے اپلائی کیا تھا پری رسٹ بیل کے لیے اور اسٹیٹر یہاں تک کاپی کر دی گی اور اس کے نیچے جو ہے وہ ہینڈ ریٹن لکھا گیا خود مقدمہ کا آ جو نمبر ہے یہ مورخہ آجے گی بجرم آگیا تھانا آگیا اب یہاں پہ لکھا ہے روبکار بنام اسیچو تھانا صدر بیرونی راولپنڈی اب روبکار جس بھی اسیچو کے نام ہے ماں پہ اس کا آج اگر جکر اب یہاں پہ لکھا ہے ہر گاہ درخواست آہ زمانت مندرجہ انوانے بالا میں ملزمان مذکورہ بالا کی عبوری زمانت منظور ہو چکی ہے منظور ہو چکی ہے اب یہاں پہ لکھا ہے کہ پچاس پچاس ہزار روپے فیکس کے جو مچلکہ جات ہیں اب لکھا ہے مچلکہ جات جو ہیں وہ پچاس ہزار روپے کے فیکس تصدیق ہو چکے ہیں حکم ہوتا ہے کہ ملزمان کو مرخہ تیس پانچ دوہزار بیس تک گرفتار نہ کیا جائے ملزمان کو ہدایت ہوئی کہ مقدمہ آزاز شامل تفتیش یا مقدمہ مذکورہ میں شامل تفتیش اب جس بھی کوٹ نے یہ ایشو کیا ہم نے جو ہے جس بھی جو آہ کیس فائل کیا سیشن کوٹ میں اب یہ انٹرسٹ ہوا ایڈیشنل سیشن جج یہاں پہ لکھا ہے سیمڈے کو آرڈر ہوا سیمڈے کو اپلا آئیو آ اب یہ روبکار تھے اس اچو کے اب یہ روبکار جا کے جمع کروانی پڑتی ہے اس متعلقہ اس اچو کو کے پاس یا جہاں پہ جو بھی آپ کا تفتیشی ہے اس کو بتا دیجی ہمارا آرڈر ہو چکا ہے ہماری زمانتیں ہو چکی ہیں بری زمانتیں ہو چکی ہیں یہ آرڈر ہے تو ہمیں گرفتانا کیجے ہمارا آورجن ریکارڈ کیا جائے یہ اصل آپ نے ان کو لے کے جمع کروا دی نہیں ہے اس کی فوٹو سیٹ اپنے پاس ایز ای ریکارڈ رکھنی ہے تاکہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ اس کو ایز ای ثبوت جو ہے پیش کر سکیں اب یہ روکار تو ہوگی پری ایرسٹ بیل میں بوری زمانت میں ہوگی لیکن روکار سپرداری میں بھی ہو سکتی ہے اگر سپرداری کا آرڈر ہوا کہ جو ہے جو گاڑی ریلیز کر دی جائے تو اس میں جو ہے وہ اسی صاحب سے آرڈر اس میں لکھا جاتا ہے تو یہ ایک قسم کا آرڈر آپ کہہ لیں سہچوں کے نام کے یہ یہ کرے یا یہ یہ نہ کرے تو یہ ایک آرڈر ہے آپ کے سامنے یہ پری ایرسٹ بیل کا آرڈر یہ سمجھانا تھا